دیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے دنیا کے ایسے ایسے خوبصورت مقامات انسان کے لیے تخلیق کیے ہیں جہاں پر ہزاروں لوگ سالانہ بنیادوں پر اپنی چھٹیاں منانے کے لیے جاتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے پانچ خوبصورت ترین ممالک کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر فائیو نوروے دوستو نوروے تین لاکھ پچاسی ہزار دو سو سات مربع کلومیٹر پر محید ایک انتہائی خوبصورت مقام ہے یہاں کی آبادی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ہوشحال گردانی جاتی ہے اور اس کے گردو نواہ میں ایسے پیارے پیارے پہاڑ اور قدرتی مناظر پائے جاتے ہیں کہ ہنیمون کے لیے بہت سارے کپل یہاں کا رخ کرتے ہیں اس کا کیپٹل اوسلو ہے اور یہاں پر سرکاری زبان بوکمول سامی زبانیں نینوشک اور نیروین بولی جاتی ہے دوستو اس کی آبادی پانچ کروڑ چھتیس لاکھ سات سو اسی ہے آج سے اٹھارہ ہزار سال پہلے نورڈک کا پورا حصہ برف سے ڈھکا ہوا تھا جو گلیشئر کی صورت میں تھا اور تقریباً دس ہزار سال قبل مسیح درجہ حرارت میں جب تبدیلی واقع ہونا شروع ہوئی تو برف بھی پگل گئی اس طرح نوروے کا ساحل برف سے آزاد ہو گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوروے دنیا کے خوبصورت مقامات میں سے ایک مقام کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے دوستو بازابتہ نام جمہوریہ مالدیب ہے جو جزائر پر مشتمل ایک ریاست ہے اور یہ بہر ہند میں واقع ہے یہ بھارت کے جزائر لکادیب کے جنوب میں جبکہ سری لنکا سے تقریباً سات سو کلومیٹر یعنی چار سو پینتیس میل جنوب مغرب میں واقع ہے 26 مرجانی چٹانے ایک ایسے خطے کو تشکیل دیتی ہیں جو 1192 چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے دوستو اس میں تقریباً 200 جزیرے ایسے ہیں جن پر انسانی آبادی موجود ہے مالدیب کا دار الحکومت مالے ہے جہاں پورے ملک کی 80% آبادی قیام پذیر ہے یہاں کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں اور مالدیب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اگر آپ ہالیڈیز کے لیے جانا چاہیں تو آپ کا خرچہ بہت ہی کم ہوگا لیکن دوستو ایک بری خبر بھی ہے اور وہ یہ کہ بہت جلد مالدیب دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر سی لیول ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے دوستو سویزر لینڈ ایک یورپی ملک ہے جو جغرافیائی اعتبار سے ایک طرف کوہِ الپس کی خوبصورت وادیوں اور دوسری طرف ایورا کی اونچی نیچی پہاڑیوں میں واقع ہے یہ ملک اکیس ہزار دو سو پینٹسٹھ مربع کلومیٹر یا یوں کہیے کہ پندرہ ہزار نو سو چالیس مربع میل رقبے پر محیط ہے زیادہ تر علاقہ الپس کے خوش منظر پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے ملک کی مجموع عبادی دو ہزار پندرہ کے ایک اندازے کے مطابق تقریباً آٹھ ملین یعنی اسی لاکھ ہے دوستو سوڈزر لینڈ اتنا خوبصورت ہے کہ پوری دنیا میں جو کپل سب سے زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ اپنے ہنیمون کے لیے ہمیشہ سوڈزر لینڈ ہی جاتے ہیں اور اگر آپ نے کسی ملک کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہو تو آپ یوں کہتے ہیں کہ بھائی یوں لگتا ہے کہ میں تو سوڈزر لینڈ آ گیا دوستو سوڈزر لینڈ فیکس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے خوشحال ممالک میں شمار کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر موجود لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور یہاں کی معیشت بھی بہت ہی زیادہ سٹرانگ ہے زیوریخ اور جنیوہ جیسے بیندل اقوام شہرت کے حامل شہروں کو ملکی معیشت میں نہائیت اہم مقام حاصل ہے اور آپ یہاں کا ٹور بھی کر سکتے ہیں نمبر دو آئس لینڈ دوستو آئس لینڈ کا سرکاری نام جمہوریہ آئس لینڈ یعنی کہ دیموپریٹیک رپبلک آف آئس لینڈ ہے دوستو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی تھنڈا علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے اتنی خوبصورت چٹانے اتنے خوبصورت پہاڑ اور ایسے سبزہزار تخلیق کیے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں دوستو اس ملک کی آبادی تقریباً 31,1996 ہے یعنی تقریباً 3.1 ملین اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر رکیاوک ہے وستی اٹلانٹک پلیٹ پر اپنے محلے وقوع کے لحاظ سے آئس لینڈ آتش فشانی اور ارضیات کے حوالے سے کافی بڑے پیوانے پر متحر رکھے اور اس علاقے کے اندر بہت سارے لوگ سالانہ بنیادوں پر جو ٹور کرنے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک میں مصددار فیکٹ بھی بتاتا چلوں کہ گیم آف تھرانس جو دنیا کا ایک نہائج سکسیسفل اور مشہور ترین سیزن ہے اس کا بہت سارا حصہ جس میں وائٹ ووکرز کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے وہ یہی پر شوٹ کیا گیا ہے دوستو یہ یونائٹڈ کنگڈم کا ایک رکن ملک ہے یہ ملک پردانوی جزیرے کے شمالی ایک تہائی حصے پر واقع ہے اور اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یوکے کا باقاعدہ ویزا ہونا چاہیے دوستو اصل میں آئیلینڈ جو مل کر سکوٹلینڈ کو بناتے ہیں ان کی تعداد 790 ہے یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں ایڈنبرہ سکوٹلینڈ کا دارل حکومت اور دوسرا بڑا شہر ہے یہ شہر یورپ کے بڑے تجارتی مراقض میں سے ایک ہے اور ایڈنبرہ کو ماضی میں سکوٹلینڈ کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی لیکن اب گلاسگو سکوٹلینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں پر بہت سارے ایسے ٹورس بھی آتے ہیں جن کا تعلق دنیا کے چھوٹے ممالک سے ہوتا ہے پاکستان سے بھی ایک بڑی تعداد سکوٹلینڈ شفٹ ہو شکی ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ پاکستان ٹیلویئن کے بہت سارے ڈرامیں سکوٹلینڈ کے اندر شوٹ ہوئے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آرز کی انفرمیٹیو ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی اور انفرمیٹیوز کے لیے دیکھتے رہیے دگریں چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ